منافقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور سے فیصلہ کرواتے تھے ان کو منافق کہا جاتا ہے جو اللہ رسول کے فیصلے کے مقابلے پر کسی اور سے فیصلہ کروائے اللہ کے لیے سوچئے وہاں فیصلہ قرآن کی آیت کے مطابق ہوتا ہے یا لوگوں کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق ہوتا ہے اگر عدالت میں جاگر کہا جائے کہ جناب یہ جو جج ہے نا یہ عورت ہے یہ جو ملکی سربراہ ہے یہ بی 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 ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عورت کی حکمرانی سے منع کرتا ہے مگیں گے ہاں ٹھیک ہے قرآن و حدیث منع کرتا ہے نا ہمارا آئین منع نہیں کرتا ہمارا دستور منع نہیں کرتا ہمارا بنایا ہوا نظام منع نہیں کرتا وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے اور پھر اس نظام کو مانا جائے پھر اس نظام کے تحت عدالتوں میں رجوع کیا جائے پھر ان عدالتوں کو تسلیم کیا جائے جو پھر مالی کہتا ہے ان عدالتوں سے فیصلہ کروانے والے تاخوت سے فیصلہ کروانے والے جب ان منافقین سے کہا جائے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قرار تو کرتے ہیں لیکن اختلاف کے اندر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کروانے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے والی عدالتوں میں نہیں جاتے ان عدالتوں کے دروازے بجاتے ہیں جہاں انگریز کا کالا قانون ہے ان عدالتوں کے دروازے پیٹتے ہیں جہاں پر دستور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کا نام ہے اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کو دستور نہیں کہا جاتا مبارک بات کے لائک ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے عدالت کے اندر جب فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا اگر ملک کا دستور ہمیں لگنے کی ضرورت نہیں ہے عرش والے نے اتار دیا ہے یہ قرآن ہمارے ملک کا دستور ملک کا دستور